السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرقریہ سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں کچھ پیپر سے ملوانے جا رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی کائٹ سے تین طرح کے پیپروں میں بنتی ہیں ایک ہے نورمل پاکستانی پیپر ایک ہوتا ہے انڈین پیپر اور ایک ہوتا ہے جرمن پیپر آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان تینوں کی طرف تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پر اور یہ ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ ٹائپ کی کائٹ ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی پیپر کون سا ہے جرمن پیپر کون سا ہے اور نورمل انڈین پیپر کون سا ہے یہ میرے پاس تین کائٹ ہیں چلیے یہاں پر آتے ہیں اور بھائی سب سے پہلے یہ دیکھ لو سب سے لوگ والیڈی کا پیپر سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ والیڈی کا یہ بھائی ساب آپ چیک کر سکتے ہیں میرے پاس فیل خال جو پڑا ہے پیپر لوگ والیڈی کا وہ ہے بلیک کل رکھا کیمرہ میں پاس سے دیکھا یہ دیکھ لو اب اس کی کوالیٹی بلکل لوگ والیڈی ہے اتنی بھی لوگ نہیں ہے کہ بھائی چلتے پھڑتے یا اڑتے پھٹ جائے کائٹ اتنی بھی لوگ والیڈی نہیں ہے یہ ہے بھائی پاکستانی پیپر اور یہ آپ کے سامنے اس پیپر کی کائٹ بنی ہوئی ہے دیکھ لو کلر ڈیفرینٹ ہے کلر ڈیفرینٹ ہے لیکن باقیس کائٹ جو ہے بلکل پیپر سیم ہے بلکل سیم یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو نشان دہی بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لو اس طریقے سے یہ کرو یہ آپ دیکھ لو بلکل بھی ایک سلوٹ نہیں آتی اس پر جو نارمل ہے اب یہاں پر بھی دیکھ لو بھائی سیم یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو بلکل بھی نہیں آتی اس پر اب یہ سائیڈ میں کر دیتے ہیں ہم یہیں پہ رکھ دیتے ہیں اب یہ جو ہے بھائی یہ انڈین پیپر سے بنا ہے اور انڈین پیپر فیل حال میرے پاس وائٹ کلر میں موجود ہے اور وائٹ کلر سب سے نیچے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پیپر اور اس پیپر کی فنشنگ اور کوالٹی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ تھوڑا سا کڑاک ہے جیسے یہ دیکھ لو اب آپ دینے والا پیپر ہوتا ہے دیکھ لو لیکن اس سموثنس اس کی کلیننگ بلکل سموث ہے کلین ہے اور اس پر بھی سلوٹ نہیں آتی اور یہاں پر بلکل وہ کیونکہ خالی تھا آواز دے رہا تھا یہاں پر پیپر کی صورت میں میرے پاس موجود ہے یہ دیکھ لو لیکن یہ پھر بھی آواز دے رہا ہے یہ دیکھ لو یہ آواز دے رہا ہے دیکھنا یہ دیکھو لیکن سلوٹ اس پر نہیں پڑتی دیکھ لو بلکل کلین ہو جاتا بات پہ یہ ہو چکا ہے بھائی اس کائٹ کا پیپر یہ ہو چکا ہے اس کائٹ کا پیپر اور اب بھائی اس وجہ سے بتا رہا ہوں بہت سارے میرے دوستوں نے کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کی لائن لگا دی کائٹ پیپر کونسا اچھا ہوتا ہے جرمن پیپر آخر ہے کونسا اس پی کیا پیچان ہے اس کے کائٹ مہنگے کیوں ہوتے ہیں اس کا ریزن بتاؤ یار تو آج وہی بتا رہا ہوں اب یہ دیکھ لو یہ کائٹ ہے میرے پاس آپ کے سامنے بھائی یہ جو ہے پھیور جرمن پیپر میں بنائی گئیarla اور یہ ڈیڑھ دوا کائٹ ہے یہ دیکھ لو یہاں پر جرمن پیپر کا یوز کیا ہے یہاں پر انڈین پیپر کا یوز کیا ہے یہ ڈبل سسٹم بنایا ہے یہ دیکھ لیں یہ جرمن چاہتے ہیں بھائی پہور جرمن اور اسے ہلانے پہ نا یہ دیکھ لو tällورٹ بڑک جو کیا ہے یہ سلمٹ بڑک destined لیں لیکن یہ پھٹتا نہیں ہے اس پہ سلمٹیں پڑ جائیں گی لیکن یہ پھٹے گا نہیں ہے دیکھ لو آپ کے سامنے جہاں سے میں نے پنگا کیا ہے یہ دیکھو لیکن یہ پھٹتا نہیں ہے سب سے بڑی اس کی خاصیت یہی ہے آئیے میں آپ کو یہاں پر بھی live ڈیمون میرے پاس چھ سات پیس ہیں مختلف کلرز میں ہیں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیمرا میند ذرا اس سائیڈ بیٹھ اس سائیڈ ہو جا اپنا سایا یہاں پر تیرا سارا آرہا نظر بھی نہیں آرہا کچھ یہ دیکھ لو بھائی یہ پہلے اس پر سلوٹیں بڑھیں ہیں یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو بھائی یہ دیکھو سلوٹ کے نشان پڑھی آتے پاس آ جانا کیا دکھرا ہاتھ دکھرا دیرا یہ دیکھ لو ادھر آؤ پاس آتھ قریب آ یہاں پر ابھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ لو میں نے ہاتھ ہی لگایا تو یہ پڑھی آ دیکھا ہاتھ لگانے سے ہی یہ سلوٹیں پڑھی آتی ہیں یہ دیکھ لو ہاتھ لگتی بڑھی آتی ہے اب یہ کلر دیکھ لو بھائی اس کے علاوہ نیچے یہ کلر دیکھ لو یہ بھی جرمن پیپر کا کلر ہے اس کے علاوہ یہ کلر ہے کتنا سموث اور بیوٹی فل کلر ہے یہ دیکھ لو ہاتھ لگتے ہی تلوٹ پڑ گئی آپ کو نظر آیا ہوگا یہ دیکھ لو ہاتھ لگتے ہی ہوا بھی آ چکی ہے ہاتھ لگتے ہی پڑ گئی تو یہ مضبوط بہت زیادہ مضبوط ہے بھائی اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ کافی اچھی ہوتی اسی وجہ سے یہ مہنگا ہوتا ہے یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو کتنا زبردست نیلا کلر ہے یہ دیکھو سلوٹ بہت جلدی اس پر پڑتی ہے یہ دیکھ لو سلوٹیں آ جاتی ہیں یعنی کہ یہ گچھڑ میں چھڑ ہو جاتا ہے یہ دیکھ لو اور کلر ہے اس کا دیکھ لو میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے سارے کے سارے زبردست کلر ہے اب پرائزیس کے حوالے سے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مجھے کتنے میں ملے جرمن پیپر کے حوالے سے میں باز کروں بھائی صاحب یہ چوبیس پیس مجھے ملے اور یہ دیکھ لو سائز کتنا بڑا ہے سائز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے میں آپ کو یہاں پر ایزیلی بتا دیتا ہوں سائز کو ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ستابہ ڈیڑھ تو کی حوالے سے بتا دیتا ہوں یہ ڈیڑھ توے کا پیپر ہے ڈیڑھ توے کا پیپر ہے اور یہ پیور جرمن ہے اور یہ بھائی مجھے پڑا ہے دو سو ستر روپے کا چوبیس پیس اب آپ کلکولیشن کرلی جے گا کہ ایک پیس ہمیں کتنے میں پڑا ہے یارہ تقریباً یارہ روپے میں پڑا تھا اب اس کے علابہ یہ جو پیس ہے انڈین بیپر کا تھا یہ دیکھ لو انڈین فیبر وائٹ والا یہ مجھے ایک ہی چاہیئے تھا تو میں نے کہا کی وای�ٹ میں لیا باقی مجھے جرمان نہیں چاہیئے تھا مختلفMs میں اب یہ وائٹ والا جو ہے یہ آڈے کا ہے یہ تاوے کا سوری یہ تاوے کا ہے یہ تاوے کا ہے اور یہ مجھے کتنے میں پڑا ہے یہ بھی چوبیس پیس ہیں اور یہ مجھے ایک سو ستر روپے میں پڑا ہے وہ دو سو ستر یہاں ایک سو ستر ایک سو روپے کا ڈیفرنس آگئے اس کے بعد بھائی یہ بلیک والا جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نورمل کائٹ پیپر ہے اب اسے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھا پیپر ہے یہ پاکستانی پیپر ہے اور کوالٹی آپ کے سامنے بقاعدہ طور پر نظر بھی آ جائی ہے دیکھ لو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے شائننگ میں پلس بولٹی میں اب کیمرے میں ہو سکتا ہے نظر آئے نہ آئے لیکن بقاعدہ آنکھوں سے بہت زیادہ طور پر نظر آ سکتا ہے بچہ بھی اسے آہ نوٹس کر سکتا ہے تو اس کی جو قیمت ہے کتنی ہونی چاہیے کومیٹ سیکھیں میں آپ کومیٹ کر دوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیمرہ مین کتنی ہوگی ایک ہزار ایک ہزار شیم آن یو کیمرہ مین مزاک کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہاں پہ بھائی اس کی جو قیمت ہے ایک سو بیس روپے ایک سو بیس پاکستانی پیپر ایک سو بیس روپے میں چوبیس فیس پلس انڈین پیپر کے چوبیس فیس ایک سو ستی روپے میں اور جرمن پیپر کے پیور جرمن پیپر کے چوبیس فیس دو سو ستی روپے میں مجھے پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو ہے اس کی کافی کمال کی ہے اور اس چیز سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کائٹ ہمیں کتنے کا پڑتا ہے اور سائز سائز کی حوالے سے بات کروں باقی ایک سو بیس والے کی بھی سیم ہی سائز ہے سیم سائز میں یہ میں نے خود ہی لیا چھوٹا سائز کیونکہ مجھے چھوٹے کی نیٹ تھی بڑا سائز بھی ڈیٹھتا میں والا بھی اتنے ایک پرائزیز کا تھا چوبیس پیس تو کوئی پرائزیز میں فرق نہیں تھا باقی کائٹ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ بناوٹ چیک کر سکتے ہیں اور پیپر کے حوالے سے اکثر ہوتا ہے کہ پاکستانی جو پیپر ہے اس سے بھی لوکوالیڈی کا تھرڑ گلاس پیپر بھی ایک ہوتا ہے میں وہ لائے رہی ہوں مجھے ضرورت نہیں تھی بھائی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کائٹ فلائے کر رہے ہوتے ہیں اڑتے اڑتے کائٹ تھوڑی سی ہوا بھی تیز آئی آپ نے تھوڑی سی اس طریقے سے کھیچے آپ نے گائٹ کو تو ہوا میں ہی پھڑ جائے گی آپ کی کائٹ اس طریقے سے ہوتا بھائی ہو چکے آپ نے ساتھ بہت بار ہو چکے میں ایک لوکل لیلر سے مال لے رہا تھا کائٹ لے رہا تھا اب ہوا کیا کہ میں جب بھی اڑاتا وہ ہوا میں ہی پھڑ جاتے تو وہ اتنے ضائع ہوئے اتنے ضائع ہوئے کہ میں آپ کو بتا رہی سکتا ہوا کے آپ کو آج کی ویڈیو سے ریلیٹیڈ کچھ نہ کچھ انفرمیشن سمجھ میں آ چکی ہوگی کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہوگا اور اکثر لوگوں کی نمانتی کہ بھائی ہمیں بتائیں یار کون سا پیپر کتنے میں ہے اور کس کون سا پیپر کی پہچاند کیا ہے فلان فلان ہمیں بتائیں تو آپ نے ہوا کے سیکھ لیا ہوگا باقی یار اگر ہاتھ سے ججمنٹ کیا جائے ہاتھ سے اندازہ لگایا جائے تو وہ فی الحال میں ہی لگا سکتا ہوں آپ لوگ نہیں لگا سکتے آپ جسٹ دیکھ کے تھوڑا بہت اندازہ ہی لگا سکتے ہیں میرے سامنے چیز پڑی ہے میں جو اندازہ لگا سکتا ہوں وہ ابھی آپ نہیں لگا سکتے آپ جب لے کر آئیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ لگ جائے گا کہ جرمن اور پاکستانی انڈین میں کیا ڈیفرنس ہے اور کیا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ